سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو اسی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ جسے دینا ہے پیمنٹ جو مقروض ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو اسے وقت دو تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی اگر سچ مچ مشکل میں ہے وہ شخص ہے جس نے بتایا کہ دیکھی میری یہ یہ ڈفیکلٹی ہے تو اسے وقت دینا اسلام نے ہی سکھایا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا اسلام نے سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں کیا وجہ تھی اس کی مغفرت کر دی وہ شخص مالدار تھا اس نے کئی لوگوں کو قرض دے رکھے تھے اور جب وہ اس نے اپنے ماں تحت اس کے ملازموں کو یہ انسٹرکشن دے رکھا تھا کہ اگر کوئی پیمنٹ نہ کر پائے تو اسے چھوڑ دینا کوئی پیمنٹ نہ کر پائے تو اسے چھوڑ دینا تو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے تو جب فائنلی اس کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اسے چھوڑ دوں یہ لوگوں کو چھوڑتا تھا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا میں بھی اسے چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالی نے اس شخص کو چھوڑ دیا مطلب اس کی مغفرت ہو گئی اس کی پکڑ نہیں ہوئی اس کی گناہوں کی وجہ سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا بندہ کرے گا بندوں کے ساتھ اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسے ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو ہم اگر رحم کا معاملہ کریں گے اللہ بھی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تو جو جنیوئل ڈیفیکلٹیز میں ہیں انہیں وقت دینا ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ سے کام لینا